بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نیاز کی ہے اور میں نے یہ پیارا سا سوٹ اپنے لئے جو ہے سلوا کے رکھا تھا کہ میں آج کے دن ویئر کروں گی تو کیسا لگا آپ کو میرا سوٹ میں آپ کو اپن کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی اچھا لگا تھا مجھے یہ میں اپنے لئے لکھ کر آئی تھی تو یہ اس کا ڈوبٹا ہے پیارا سا اور جو ہے یہ مجھے بہت پسند آیا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ میں نے آج خاص نیاز کے لئے جو ہے سلوا آیا تھا یہ اس کی شرٹ ہے پیاری سی اور یہ اس کے اوپر اچھے سے سٹیجز ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کناریاں بنی ہوئے ہیں اس کی پیاری سی اور سلیفز پر بھی اسی طرح سے بنوایا یہ میں نے آج گیارمی شریف کے لئے بنوایا تھا اپنے لئے کہ میں آج کے دن اسے ویئر کروں گی یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا تو آپ بھی مجھے بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو میرا یہ پیارا سا سوٹ اچھا لگا یا نہیں یہ اس کی شرٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے آج میں نے نیاز کے حوالے سے جو ولوگ تیار کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میرا سوٹ ہے پیارا سا جو میں نے گیارمی شریف کے لئے بنایا اپنے لئے اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں نظر و نیاز کے حوالے سے ایک اچھی سی ریسپی جو میں نے کیا ہے لنگر جو شیخ عبدالقادی جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث آزم کی نیاز کے حوالے سے تو آپ میں میرا سوٹ تو دیکھی لیا ہوگا کہ کیسا لگا آپ کو یہ مجھے آپ بتائیے گا اور اب آپ انگریڈینٹس نوٹ کر لیں میں کر رہی ہوں چھولہ بریانی جو بلکلی جو بازار کی پرفیکٹ ریسپی ہے دے گی بریانی چھولہ بریانی دے گی بریانی بہت ہی مزے گی بنے گی بہت ہی لا جواب سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ہر چیز دکھاؤں گی تو شروع کرتے ہیں ساڑھے تین کلو جو ہے میں نے چاول لیے ہیں اور ساڑھے تین کلو میں نے چھولے بائل کیے ہیں اس طرح یہ تقریبا سات کلو کا ریشو ہے اس کے اندر میں آپ کے ساتھ مزیددار سا لنگر شیئر کر رہی ہوں غوثِ آزم عبدالکاتر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد کے دولہ کا لنگر تو ضرور ریسپی کو اچھے سے دیکھئے گا آپ بھی اگر آپ کو پسند آئے میری ریسپی تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اچھا سات میں میں آپ کے ساتھ اپنا بلوگ شیئر کر رہی ہوں تو جناب آج میں یہ کفگیر بھی نیا لے کر آئی ہوں کیونکہ جویریہ کہنے لگیں کہ بھئی آپ جب بنائیں گی تو آپ کے ہاتھ جل جائیں گے یہ جو ہے میری امی یہ میری شادی کا تھا یہ پیچھے سے جو ہے ٹوٹ گیا تھا تو میں نیا لے کر آئی تھی تو آپ میرا کفگیر بھی دیکھیں آج میں نے نیو لیا ہے اچھا جی نئے نئے کفگیر کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ چھولا بریانی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو بلکل دے گی ہے پیاز لی ہے میں نے جائفل جویتری تیز پتہ املی دارچینی اور لونگ کالی مرچ سونف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہرہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں اسٹیپ با اسٹیپ آپ سب دیکھیں گے اور جو ہے اسی طریقے سے بنایئے گا لسن ادھرک کا پیسٹ نمک اور آئل لیا ہے میں نے دہی آدھا کلو دہی لیے میں نے اور جو ہے سونف دھنیا زیرا کٹی ہوئی لال مرچ سابود دھنیا یہ میں نے ایک جگہ لیا ہے اچھے طریقے سے دیکھ لیے دیکھ لیجئے کیونکہ اسے میں روزٹ کروں گی سونف دھنیا زیرا اور کٹی لال مچ جائفل جویدری یہ آپ دیکھ لیجئے یہ میں روزٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ لیں ہلکا سا اس کو آپ فرائی پین کے اندر روزٹ کر لیجئے یہ ایک بہت ہی مزیدار بریانی مسالہ ہے بہت ٹیسٹی چھولا بریانی بنے گی یقین مانی ہے یہ روزٹ کر کے آپ رکھ لیجئے یہ روزٹ کر لیجئے پھر اس کو مکسی جار کے اندر جو ہے اس کا دردرہ سا پاؤڈر بنا لیجئے اس کے اندر سے جب خوشبو آنے لگے اچھی سی پیاری سی مسالے کی تو آپ اسے مکسی جار میں ڈال کے اس کا پاؤڈر بنا لیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کٹی لال مرچ سے تھوڑی سی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے لیکن یقین مانی یہ بہت ہی اچھا فلیور دیتی ہے میں مرچیں کم یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں لنگر بنا رہی ہوں اس میں بچے کھائیں گے تو اس وجہ سے پرنا مرچیں ہوتی ہیں تو مزا آتا ہے لیکن خیر بہرحال ابھی بچوں کے لیے بنا رہے ہیں اس لیے اچھا جی اس کے اندر میں نے جو ہے ایک جو آپ کے سامنے مسالہ تیار کر کے رکھ لیا ہے دہی اور ہری مرچیں تقریباً میں نے گیارہ ہری مرچیں لی ہیں اور تھوڑا سا دہی لیا ہے اس کے اندر اس کو تیار کر رہی ہو یہ بھی تیار ہو گیا مسالہ اور جو میں نے آپ کے سامنے مرچیں پیسی ہیں وہ بھی میں نے دہی میں ملا دی ہیں یہ دونوں چیزیں میری ریڈی ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھولہ بریانی کی دو چیزیں میں نے ریڈی کر لی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتا رہی ہوں مسالہ روزٹ کر لیا ہے دہی میں نے تیار کر لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ آن کیجئے بھگونا کھنگال کر رکھ دیجئے اور اس کے اندر آپ ہاف تھیلی تقریباً ہاف تھیلی سے تھوڑا زیادہ آئل ڈال دیجئے کیونکہ ساڑھے تین کلو میرے چاول ہیں اور ساڑھے تین کلو میرے چھولے ہیں تو تقریباً سات کلو کے قریب میری چھولہ بریانی تیار ہو رہی ہے اس کا ریشو پرفیکٹ ریشو میں آپ کو بتا رہی ہوں پانچ ادت میں نے پیاز لی ہیں ان کو میں نے پیارا سا کلر دے دیا ہے گولڈن اور نکال لیا باہر باقی میں نے اس کے اندر ہی چھوڑ دی ہیں تھوڑی سی اب اس کے اندر لسہ ندرک کا پیسٹ ڈالا ہے بہت ہی ٹیسٹی چھولہ بریانی غوث آزم عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا لنگر تیار کر رہے ہیں مرچے میں بہت کم یوز کر رہی ہوں کیونکہ بچے بھی کھائیں گے اچھا جی اس میں میں نے سوف تیز پتہ لونگ کالی مرچ دارچینی بڑی الائچی یہ ڈال کے میں نے مسالے میں بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب مسالے میں سچی خوشبو آجائے تو آپ اس کے اندر اپنے چھولے ڈال دیجئے جو پہلے سے بوائل کیے ہوئے ہیں ہرے ٹیمارٹر یوز کیے ہیں میں نے اس کے اندر تین پاؤں کی قریب ہرے ٹیمارٹر یوز کیجئے گا بہت لا جواب فلیور آتا ہے اب اس کے اندر میں نمک ایٹ کر رہی ہوں تاکہ ٹیمارٹر جو ہیں جلدی سے نرم ہو جائیں حض بی ضائع کا نمک رکھئے گا جتنا آپ کھاتے ہیں اب اسے تھوڑی دی ڈھک کے رکھ دیجئے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزید تار لنگر بریانی چھولا بریانی اچھا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں آئل سیپریٹ ہو رہا ہے اور جو ہے ہمارے ٹیمارٹر بھی نرم ہو چکے ہیں اب جب ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے تو اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے دہی جس میں ہری مرچے پی سی تھی وہ ڈال دیا ہے تین پاو کے قریب میں نے دہی لیا ہے اور املی وہ بھی ڈال دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزید دار سا یہ مسالہ تیار ہو رہا ہے چاولوں کے لئے اب اسے تھوڑی دیر میں ڈھک رکھوں گی آئل سیپریٹ ہونے تک یہ دیکھ دیر بعد ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ ہماری دہی بھی اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب اس کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے فس سٹیپ جو تھا سونف ساب دھنیا زیرہ اور کٹی لال مرچ جو میں نے روست کیا تھا اور آپ کو مکس ہی جار کے اندر دکھا دردرہ کوٹ لیا تھا تو اب وہ میں نے ڈال دیا ہے مسالے میں اور اجینو موتو یہ ڈال دی بلکل سے بھی اس کے سٹیپ اچھے سے مکس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سیپریٹ ہوتا جا رہا ہے یقین مانے بہت ہی ٹیسٹی بریانی بنے گی اچھا جی اب آپ اس کو پانی ڈالیں کیونکہ مسالہ ہمارا اچھا سا بن چکا ہے چھولو گا اب ہم اس کو پکائیں گے تاکہ یقینی جیسا بن جائے یہ دیکھ پانی میں بوائل آجائے ہرہ دنیا پودی نہ ڈال دیجئے اب اس میں آپ اپنے چاول ڈال دیں جو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو دیئے تھے ان کا پانی نکال دیا ہے اور جو پانی میں نے بوائل کیا تھا جتنے میں چاول لیے اتنا ہی میں اس میں پانی ڈال آئے ساڑھے تین کلو کے حساب سے آپ ایوریج لگا لیجئے گا چار پیالی کا چار گلاس اگر ہم نے پانی لیا ہے تو چار گلاس کے ہی ہمارے چاول ہوں گی اب اس طرح آپ ریشو تیار کر لیجئے گا چاول کا حساب ساڑھے تین کلو کتنے بیٹھ رہے تو یہ پرفیکٹ ناب ہوگا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ کا لنگر لا چفاب بنے یہ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جو ہے چاول ہمارے بن کے دم کے لیے تیار ہوتے جا رہے ہیں پرفیکٹ پانی کا ناب ہے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو میں پھر بتا دیتی ہوں کہ چار پیالی کے چاول ہیں تو چار گلاس ہی آپ پیالی یا گلاس پانی لیجئے اسی حساب سے آپ ساڑھے تین کلو کا کر لیجئے اور تھوڑا اوپر دم کے لیے ڈال دیا ہے کیونکہ اب یہ دم کے لیے تیار ہے زردے کا کلر اور یہ ڈال کے میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ رہی ہوں ماشاء اللہ الحمدلللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ سے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹ بریانی ہماری تیار ہے لنگر کی چھولا بریانی مزید دار یقین مانے بلکل پرفیکٹ بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک دانہ کھلا کھلا زیادہ دیر دم پر نہیں لگائیے گا مرنہ چاوال خراب ہو جائیں گے پرفیکٹ ریشو کے ساتھ آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی ہے کم مرچے رکھیں تاکہ بچوں کو کھانے میں آسانی ہو اور جو محلے میں بات یہ اور داد وصول کیجئے کہ کتنے مزے کا لنگر تیار ہوا ہے غوث آزم شیخ عبدال قادر چیلانی رحمت اللہ علی بغداد کے دولہ کا کھلا 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 بچوں نے بہت انجوائے کیا بہت خوش ہوئے اور جو ہے انہیں بریانی بہت پسند آئی تو ماشاءاللہ آج کا میرا جو دن ہے بہت مصروف گزرا اس نیاز کے حوالے سے دعا میں یاد رکھئے چینل پر آنے شکریہ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب بھی کیجئے اللہ حافظ